زلا بکھیالے کلوک کے ساتھ لگتی لگھاٹی کے بھلیانی گاؤں کے لیے دو کلومیٹر سڑک کا شبھارم مکھے سنسدیر سچپ سندر سنگھ تھاکور دوارا کیا گیا اس افسر پر اس تھانی اگرام ہواسیوں نے سی پی ایس سندر سنگھ تھاکور کے آخمن پر ڈھول لگاڑوں سے ان کا بھب ویسواگت کیا وہی پنچائیت پردھان دوارا مکھے دیتی کا سواگت کلوی پرمپرہ انسان کیا گیا اس موقع پر لوگ نرمان ویبھا کے ادھکاری وہ ٹھیکے داروں پستیت رہے اس افسر پر سندر سنگھ تھاکور نے کہا کہ لوگ نرمان ویبھا کے ادھکاریوں کو تین مہاں کا سمیں دیا گیا ہے اور تین مہاں کے بعد اس سڑک کا ادھگھاٹن کیا جائے گا جس میں مکھے منتری سکوندر سنگھ سکھو کو آمن پھرت کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ دھوگی لگ سے ڈپکن سڑک مارک کے لیے ساڑھے پانچ کروڑ روپائی کی لاغت سے ٹائرنگ کی جائے گی خوشی ہے کہ ہمارے لگ گاٹی کا پرمکھ گاؤں تارہ پور کوٹھی میں بلیانی کے لیے جو کافی ایک لمبک مانگ تھی اس کے لیے بیدائک پراتمکتہ کے تحت نباد میں دو کروڑ تیرہ پن لاکھر پہ منظور ہوئے ہیں اس کا بھومی پوجن میں نے کیا ہے اور برما جی ہمارے یہاں پہ کانٹریکٹر ہے ٹھیوگ سے ان کی بہت پوری مشینری یہاں پہ آگیا ہے موبلائز ہو گیا ہے اور میں نے آج ہی ٹھیکے دار اور ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے کہ تین مینے کے اندر میں ہم اسے سڑک کا جو ہے یہاں پہ ادھگاٹن کرنا چاہیں گے اور آج ہی مجھے ابھی یہاں پہ جو لگ گاٹی کے لیے دوسری جو سڑک ہے دوگی لگ سے ڈپکن اس کے لیے بھی ساڑھے پانچ کروڑ کے لگ بک کا پیسہ ہے جسے ہم اس کی اپگریڈیشن میٹلنگ ٹارنگ کر کے ڈپکن تک بس چل پڑے گی اور آنے والے دنوں میں کچھ اور بھی سڑکیں جن پہ ہم آگے بڑھیں گے بیشکو نیری کی سڑک ہے کھوپری مطالہ ہے شنگن ہے یا تیون سمالنگ ہے یا جندی پلان کے لیے ہے ان سڑکوں میں تیزی سے کام آگے بڑھائے جائے گا اور میں آج لگ گاٹی کی سمس جنتا کو جو یہ مکہ منتری سکویندر سنگھ سکو جی کے آشیرواد سے جو ہمیں یہ یہاں پہ کارے کرنے کا موقع ملا ہے اس کے لیے میں لگ گاٹی کے لوگوں کو بدائی دیتا ہوں